ہاں دا لپسکم اشید سمو تو اوہ آدم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور دیس دنیا کی کچھ وائرل خبروں کے علاوہ سعودی عرب کی ایک بہت بڑی خبر آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں جس میں ایک سعودی عورت نے ایک غیر ملکی آدمی کی ایک غیر ملکی مزدور کی زندگی برباد کر دی جس کی وجہ سے کل سے سعودی عرب کے اندر شوصل میڈیا پر بوال مچا ہوا ہے اور اس گھٹنا کی ویڈیو صرف ٹویٹر پر کئی ملین لوگوں نے دیکھ لیا ہے لیکن اب اس سعودی عورت کی وجہ سے اس غیر ملکی مزدور کی زندگی اس کا گھر تباہ ہو چکا ہے برباد ہو چکا ہے اور ایسی گھٹنا سے آپ لوگوں کو بھی سعودھان رہنا ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے اسی طرح کی گھٹنا آپ کے ساتھ میں بھی ہو جائے اور جب تک آپ کو اس گھٹنا کے بارے میں پتا چلے تب تک آپ کی زندگی آپ کا گھر بار برباد ہو چکا ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں خبروں کے شروعات اسی سعودی والی گھٹنا سے کرتے ہیں جس کے بارے میں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا ہے تو دیکھیں پچھلے دو دنوں سے سعودی شوصل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جسے صرف ٹویٹر پر ایک دن کے اندر ہی کئی ملین لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کی کچھ کلپس دیکھ لیجی اس ویڈیو نے اس غیر ملکی کی زندگی برباد کر دی تو دیکھیں کوئی سعودی شہری کوئی سعودی گاڑی والا سعودی عرب کے اندر کسی سڑک پر کھڑے ایک سودانی آدمی سے اپنے گھر میں کام کروانے کے لیے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے لیکن کچھ دور آنے کے بعد میں اس گاڑی والے کو کوئی عورت ہاتھ دیتی ہے جس وجہ سے وہ گاڑی والا رک جاتا ہے اور پھر وہ سعودی آدمی جو گاڑی چلا رہا ہے سودانی آدمی سے کہتا ہے کہ میں اس عورت کو بھی بٹھا لیتا ہوں جس وجہ سے یہ مجھے بیس ریال دے دے گی کیونکہ میں ٹیکسی کا بھی کام کرتا ہوں جس پر سودانی نے کوئی اعتراض نہیں جاتا ہے سودانی نے کہا ٹھیک ہے آپ بٹھا لیجئے لیکن عورت جیسے ہی اس کی گاڑی میں آ کر کے بٹھی تو اس سعودی شہری کو بولی کہ مجھے بکالے سے یعنی دوکان سے کچھ سامان لا کر دے دیجئے جس کے بعد میں وہ سعودی آدمی گاڑی سے باہر نکل کر دوکان میں چلا گیا اور پھر شروع ہوئی وہ نوٹنگ کی جس وجہ سے اس غیر ملکی کی زندگی برباد ہو گئی جس کے بعد میں وہ سعودی عورت اس سودانی آدمی سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی اس سے کہنے لگی کہ میں اپنے ہس بینڈ سے خوش نہیں ہوں وہ سعودی عرب کے اندر نہیں رہتا ہے بزنس کرتا ہے اسی لیے وہ ہمیشہ سعودی سے باہر رہتا ہے یعنی ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ وہ عورت اس سودانی کو سیڈیوز کرنے لگی اس کے ساتھ میں فلٹ کرنے لگی اور جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ موقع دیکھ کر وہ عورت اس سودانی کو ادھر ادھر ہاتھ بھی لگانا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد نے وہ سودانی بھی دیرے دیرے اس عورت کی باتوں میں آنے لگتا ہے اور اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتا ہے لیکن کچھ دیر بعد اس سودانی کا دماغ تب خراب ہو جاتا ہے جب وہ عورت اور اس گاڑی کو چلانے والا سعودی شہری اس سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک پرینک تھا اس کار میں کیمرہ لگا ہوا ہے اور وہ پیچھے بیٹھی ہوئی عورت کوئی عورت نہیں بلکہ وہ آبایا پہنے ہوئے برکہ پہنے ہوئے ایک سعودی لڑکا ہے یعنی ان دو سعودی شہریوں نے اس سودانی آدمی کے ساتھ میں ایک بہت بڑا پرینک کیا اور اس ویڈیو کو شوسل میڈیا پر ڈال دیا جس وجہ سے اس ویڈیو کو کئی ملین لوگوں نے دیکھ لیا یہاں تک کہ سودان میں بیٹھی اس سودانی کی فیملی نے بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیا جس کے بعد نے وہ سودانی بہت زیادہ ناراض ہوا اور ایک دوسری ویڈیو کے ذریعے اس نے بتایا کہ اس کی زندگی اس ویڈیو نے پوری طریقے سے برباد کر دی ہے اس کا لڑکا اس کی بیوی اس کے گھر والے اس سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں اس سودانی کا کہنا ہے کہ خاندان کے لوگ اس کو بہت عزت دیتے تھے اس کا احترام کرتے تھے لیکن اب اس ویڈیو کی وجہ سے گھر والوں اور خاندان کی نظر میں اس کی عزت مٹی میں مل گئی ہے تو اب اس ویڈیو کی وجہ سے لوگ شوصل میڈیا پر اس پرینک بنانے والوں کے خلاف میں کارروائی کرنے کی بات کہہ رہے ہیں اور اس طرح کی ویڈیو کے بنانے پر سعودی عرب کا جو قانون ہے وہ بھی آپ لوگ جان لیجئے جس میں سعودی حکومت نے کہا ہے کہ کسی کو شوصل میڈیا کے ذریعے بدنام کرنا اس کو نقصان پہنچانا چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو اس کے لیے سعودی عرب کے اندر کم سے کم ایک سال کی جیل اور پانچ لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہے اس سے ہمیں اور آپ کو سبق لینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو ہمارے اور آپ کے ساتھ نے بھی کوئی پرینک ہو جائے جس کی ہمیں خبر نہ چلے اور جب تک اس کے بارے میں ہم اور آپ کو پتا چلے تب تک بات کافی زیادہ بگڑ چکی ہو اس کے لیے انڈیا اوڈیسا کے بالا سور ریل حادثے کی ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے جس میں کچھ گودی میڈیا والوں کو مسلم انگل مل گیا ہے کچھ گودی میڈیا والے ایک نیوز کو کافی جور شور سے چلا رہے ہیں کہ بالا سور ٹرین حادثے کا مجرم جے ای یعنی جونئر انجینئر آمیر خان اپنے پریوار کے ساتھ میں فرار ہو گیا ہے اس خبر کو کئی نیوز چینلوں کے چلانے کے بعد میں جب اس خبر کی سچائی جاننے کے لیے لوگوں نے ریلوے سے سمپرک کیا تو ریلوے کے ادھکاری کا کہنا ہے کیونہوں نے بھی دیکھا ہے کہ کچھ میڈیا ریپورٹ میں ایسی خبر بتائی گئی ہے کہ جونئر انجینئر آمیر خان اور ان کی فیملی فرار ہو گئے ہیں جبکہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے ریلوے کا جتنا سٹاف تھا وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے اور وہ جس جگہ پر کام کر رہا تھا وہاں پر موجود ہے اس گھٹنا کی سی بی آئی جانچ ہو رہی ہے اور اس جانچ میں سی بی آئی کو ضرورت کے حساب سے ریلوے کرمچاری ان کا سہیوگ بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کچھ گودی میڈیا والے پتہ نہیں کہاں سے انہیں یہ خبر مل گئی کہ بالا سور ٹرین حادثے کا آروپی جونئر انجینئر آمیر خان ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ میں فرار ہو چکا ہے جبکہ ریلوے اس خبر کو جھوٹ بتا رہی ہے اسی طرح سے کل بیہار کے ڈھال کولا ریلوے سٹیسن کے پاس ایک اور بہت بڑا ریل حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا توکہ کل وہاں پر بھی ایک ٹرین کا انجین ٹوٹ کر ٹرین سے الگ ہو گیا یعنی وہ ٹرین دو حصوں میں ہو گئی اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی درگھٹنا نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی یاتری کو کوئی نقصان پہنچا نہیں تو ہو سکتا گودی میڈیا اس میں بھی کوئی مسلم اینگل ڈھونڈ لیتی تو یہ تھی اس ویڈیو میں کوئی ضروری اپ ڈیٹ جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فرگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے یازت دیجئے خدا حافظ